سین کا عمل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اشخاص جہاں جلوہ گر ہوتے ہیں نسل پر نور کے لوگ وہاں یہ جرد نمبر چار تحذیب التحذیب فی رجال الحدیث امام ابن حجر اسکلانی یہ لکھتے ہیں اور انہوں نے کس کے بارے میں لکھا امام ابو بکر بن خزیمہ کے بارے میں امام ابو بکر بن خزیمہ کون ہے یہ زہبینی سیر عالم نوبلہ میں لکھا کہ ان سے امام بخاری نے بھی حدیث روایت کی امام بخاری جیسے جن کے شاگر وہ ابو بکر بن خزیمہ ان کے بارے میں محمد بن محمد کہتے ہیں یہ ابو بکر بن خزیمہ جو ہیں ان کی ولادت دو سو تیس ہجری کی ہے اور اتنا جلد روچ پایا امام بخاری جیسے لوگ ان سے شرف تلمز پاتے رہے یہ ابو بکر بن خزیمہ کس طرح نکلے اور یہاں سے زمناً میں اس چیز کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ آج ابنوں نے اپنے آپ کو اعلی حدیث کہنا شروع کر دیا میں نے کہا اعلی حدیث ایک سپیشلائیزیشن ہے سپیشلائیزیشن علم میں فند میں یہاں کیا لکھا ہے ابو بکر محمد بن محمد کہتے ہیں خرجنا ما امام احل الحدیث ابو بکر بن خزیمہ ہم امام احل الحدیث ابو بکر بن خزیمہ اور ابو علی سکفی کے ہمراہ اور مشایق کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلے وہم مزا کا متوافرون وہ بہت زیادہ مشایق تھے احل الحدیث الہ زیارتِ قبر علی بن موسیٰ الرزا امام علی بن موسیٰ الرزا کی قبر کی زیارت کے لئے ہم نکلے تھے فرعیت و من تازیمہی یعنی ابن خزیمہ تا لطلق البکا کہتے ہیں وہاں جا کر ہم نے دیکھا احل الحدیث کا امام جو مسلک میں سننی ہے اور اپنی مصروفیت میں امام احل الحدیث ہے کیونکہ یہ علمی شعبہ ہے انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا جن تین چیزوں پر آج شر کا فتوہ لگا کہ قبر کے پاس جا کر توازو نہ کرو تدروں نہ کرو تازیم نہ کرو تینوں کو نجدی وہابی مفتیوں نے شرک کہا ابو جال سے بڑا شرک کہا یہ ہزاروں محدثین کے امام جب پہنچے امام علی رضا کی قبر پر انہوں نے کیا کیا راوی کہتے فرائی تو من تازیم ہی یعنی ابن خزیمہ تھا ابن خزیمہ نے جا کر وہاں تازیم کی لِتِلْقَلْ بُقَا پورے آستانے کی تازیم کی وَتَوَادُوِهِ لَهَا وہاں جا کر توازو کی وَتَدَرُّوِهِ انْدَهَا وہاں آستانے کے جا پاس جا کر آج شی کی مَا تَحِجَرْنَا ہم حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے امام نے وہاں جا کسا حضری دی ہے قبر کی تازیم بھی کی ہے توازو بھی کی ہے اور تدرہ بھی کیا ہے تو پتا چلا آلِ سنت کا مسئلہ گڑا ہوا نہیں ہے یہ ہر صدی میں اپنی حقیقت کے ساتھ چمکتا آیا ہے محتشم سامین حضرات